درشتگردی سے ہمدردی رکھنے والوں کے لیے سخت پیغام دیا ہے ڈی جی پی نے وادی کشمیر میں حالیہ دنوں ہوئے تین ٹارگٹ حملے کرنے والے درشتگردوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والوں کے لیے دس لاکھ روپے کے انام کا اعلان کیا ہے درشتگردوں نے دو پولیس اہلکاروں اور ایک غیر مقابی مزدور پر حملہ کیا تھا حملے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک مزدور کی موت ہوگی تھی ایک پولیس افسر زخمی ہوئے ہیں ڈی جی پی نے کہا کہ درشتگردوں کو پناہ دینے والوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ پیشہ بارانہ طور پر تفتیش کریں گے اور جو بھی کیسے اس کے بارے میں کچھ معلومات دے گا اسے دس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا پہلے بھی اس کے بارے میں ایک بار پبلک ڈومین میں اپنا پوزیشن جو ہے وہ رکھا ہے ہم پھر اس کو دھورانا چاہیں گے کہ ٹیرریسٹ اٹیکس اس طریقے کا جو ہے ہم ہر اٹاک کو یہ تو ہمارے لیے ایک ریڈ لائن کے بہت پار بھلے بات ہے کہ آپ نے قتل کر کے چھپنا چاہتے ہیں ہم تو اس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی کسی کو تھریٹ بھی کرے ٹیرریسٹ سپریٹیسٹ نیٹوارک کی طرف سے وہ بھی ہم سمجھیں گے کہ ایک کرائیم ہوا ہے اور یہ تو قتل ہوا ہے اور ہم انویسٹیگیشنز کو ہر طریقے سے پروفیشنلی اس کو کنڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں ہر ایک کیس کے لیے جو قتل کو نساندہی کرنے میں اور اس کی باقی جو حرکتوں کو حرکتوں کو بردفاش کرنے کے لیے جو بھی سراخ دے گا جو بھی خبر دے گا ہر ایک کیس کے لیے ہم نے دس دس لاکھ روپیہ کا انعام رکھا ہے تو اس میں وہ جو بلواما میں جو اٹاک ہوا مکیش کمار کے اوپر اور ہمارے انسپیکٹر مسرور صاحب کے اوپر ہوا اور ہمارے ہیڈ کانسٹیبل گلام محمد جس کی ندھن ہوئی وائلو کرالپورا میں پولیس ٹیشن پٹن میں ہر ایک کیس کے لیے ہم نے فیصلہ کرا ہے اپنے ساتھی افسروں کے ساتھ بیچار بھی مرز کر کے کہ ہم نے ہر ایک کیس میں کوئی بھی سراخ دینے والے بندے کو ہم اچھی طریقے سے انعام دیں گے دس لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے ہر کیس کے لیے اتنے پیسے سے کوئی انفرمیشن دے رہا ہے اس کی کوئی قمت ہم آنکھ نہیں رہے ہیں ہم یہ ایک حساب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور سرکار کے لیے امپورٹنٹ ہے جو آوام کی سیکوریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بچن بد ہے پرتبت ہے تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم کو پوری اس چیز کی آواز ہے کہ جنتہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قانون کا ساتھ دینا چاہتے ہیں پولیس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لاؤ انفورسمنٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک حساب سے یہ ایک پیغام ہے کہ صاحب ہم آپ کو ٹیلی فون کے نمبر دیں گے ہم اپنا پولیس کی پوری تنتر کو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے آپ کو ایک نہیں کئی سارے نمبر ملیں گے جہاں پہ آپ اپنا خبر دے سکتے ہیں اور اس کی راج جو ہے وہ ہنڈرڈ نہیں ہنڈرڈ وان پرسنٹ رکھا جائے گا ہم اس کے لیے بھی بچن بد دیں اور آپ کی خبر پر ہم کاربائی کریں گے اس کے لیے بھی ہم ریزولیوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور ہم خبر کو صحیح پانے پر اس پر آکشن کریں گے اس کے لیے بھی ہم کمیٹیڈ ہیں کنزر میں دھوکہ دہی کا بڑا بہاملہ سامنے آیا ہے کنزر پولیس نے جالی سی بی آئی افسر کو پکڑ لیا ہے بتا جارہا ہے کہ جاوید احمد راتھا نامی ملسم نے سی بی آئی افسر کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے لوٹ دیئے ہیں پولیس سیشن کنزر میں شکایت درج کی گئی تھی جالی سی بی آئی افسر پیروہ کے نارواہ گاؤں سے تعلق ہوتا ہے اس نے ایک شکایت کنندہ کے ساتھ موبیانہ طور پر چالیس لاکھ روپے کا بھی دھوکہ کیا ورسن بانگل کے ریاستری فاروق احمد وانی کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت میں لوگوں کے ایک گروپ نے اپنی کہانی بیان کی ہے ان میں جاوید احمد راتھر انجمن آفری آقب احمد وانی اور رفیق احمد وانی شامل ہیں اہم ملزم جاوید احمد راتھر نے موبیانہ طور پر خود کو سی بی آئی افسر کے طور پر شکایت کنندہ کے سامنے پیش کیا اور سی بی آئی کا جالی شناکتی کارڈ ظاہر کیا ملزم نے شکایت کنندہ کو بچوں کے لیے این ڈی اے میں نوکری فراہم کرنے کا یقین دلائے تھا پولیس ٹیم کی فوری کاربائی کے تتیجے میں اس کے گرفتاری عمل بھی آئی ہے اس کے قبضے سے جالی دستاویزات برامت ہوئے ہیں پولیس سے مقدمہ درش کر لیا ہے اور اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے پولیس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ مختلف تنظیموں یا اداروں سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے افراد کی سچائی کی تصدیق کیے بغیر کوئی کام نہ کرے ملزم نے دکھایا سی بی آئی کا کارڈ جب مجھے سی بی آئی کا کارڈ دکھائی میں نے بولا یہ کیا ہے اس نے مجھے بولا کہ میں سی بی آئی کا افیسر ہوں اگر آپ میرے ساتھ زہادی کرو یا کسی کو بولو گے مجھے اتنا اس نے انڈر پریشر اتنا انڈر پریشر کیا کہ پوچھو مت میں اتنا انڈر پریشر ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ اے خدا میں کیا کروں ایک تو یہ سی بی آئی کا افیسر ہوں تو اس نے مجھے ہی کیوں لڑا میری کون سی گلتی ہے میں نے اس کے ساتھ خدا بچے گلت نہیں کہا یہ کیا کر رہا ہے مجھے اتنا انڈر پریشر کر رہا ہے اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ اگر آپ انہیں کسی کو بولا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو فیس ٹو فیس بولوں کہ آپ فراڈسٹ ہو تو پھر مجھے مجھے اپنا آپ کو سکیر نہیں لگ دا پھر میں نے رجوع کیا پولیس سٹیشن کنزر ایسوچی صاحب وسیم سر اس کے پاس میں گیا میں نے شکایت ان کے سامنے درج کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا پھر ایسوچی صاحب نے بہت بہت محنت کی پھر انویسٹیگیشن اچھی طرح سے کی میں اس کا بہت بہت کنزر پولیس ٹیشن کا بہت بہت شکر گزار ہوں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ خل گیا اور اپنی پارٹی کے صدلتہ بخارے نے اسیو نگر کے چھانا پورا کے علاقے ونبل راول پورا میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا اس بیگا ورکس اجلاس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بخارے نے کہا کہ ایسے اناثر ہیں جو آمن کے خلاف ہیں اور ہم اسے مسترد نہیں کر سکتے جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے عوام متحد ہو کر اپنے بہترین نمائندوں کا انتخاب کریں بخارے نے کہا کہ خاندانی راج خطب ہونا چاہیے اور لوگوں کو غیر زوری طور پر حراسہ نہیں کیا جانا چاہیے بخارے نے کہا کہ 1990 کے مقدمات ملویس افراد کو کرفتار کیا جا رہا ہے جو جمہوریات پر نہیں ہوتا مگر یہاں ایک سیٹ اپ ہے جو جمہوری طریقے سے نہیں آیا ہے تو کیسے جمہوری اصولوں کو برقار رکھنے کی توقع کر سکتے ہیں کہتا ہوں جو یہ جہاں جہاں پہ بے گناہوں کا قتل کیا جاتا میں اسے قتل کہتا ہوں یہ تو سیکیورٹی لیپس ہے آپ کی اپنی سیکیورٹی لیپس کے لیے آپ لوگوں کو کیوں پٹائی کرتے ہو کسی کا نبے میں اس کے ساتھ رہا ہے تحریک کے ساتھ کوئی واسطہ کسی کا بعد میں رہا ہے ان سب کو آپ نے پگڑ کے خاندانوں میں بند کیا یہ کونسی جائز بات ہے ان ڈیموکریٹک تھی ڈیموکریسی میں تو یہ ہوتا نہیں ہے اب کیا کریں گے یہاں نظام ایسا ہے جو ڈیموکریٹک طریقے سے خود نہیں آیا ہے وہ کونسا ڈیموکریٹک طریقے سے آیا ہے کیا ہم ان سے ایکسپرٹ کریں کہ وہ ڈیموکریٹک نورن سے چلیں گے لیکن یہ چیزیں بڑی آسان ہیں مجھے چاہیے میرا ماننا ہے ملازم تنظیموں کو چاہیے صبح کوٹ کا دروازہ کھٹ کھڑا ہے یہ تو پہلی ہیرنگ میں کلد ہم کرا دیا جائے گا اپنے حق کے لئے کوٹ میں جانا کوئی غلط بات نہیں ہے ملازمین کا یہ حق ہے تو مانتا ہم سیکیورٹی کی لیپس ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہاں ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب امن کے دشمن نہیں ہیں یہاں امن کے دشمن ہیں ہم تو مانتے ہیں امن کے دشمن ہیں ان کو آپ تب ہی اس سے دور رکھ سکتے ہو جب آپ یہاں سے لوگوں کو اپنی سرکار چننے کا موقع دیں گے لوگوں کی گریوینسز کو سنیں گے وہ جو امن کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو لوگوں کی صفوں میں چھپا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں لوگ اندر سے ناکوش ہے ان سے اب مجھے لگتا ہے جو اقتدار میں بیٹھیں وہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو کلنگز کہیں کہیں ہو رہی ہیں اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے بت ہو رہی ہیں کیونکہ دراؤ ڈھنڈا دکھاؤ وہ جی یہی ہے اگر ہم گئے تو پھر کیا ہوگا ساما زلے کی بارنر اسمبلی حلقہ رامگڑھ میں کانگریس پارٹی کی جانب سے پارٹی کارکنوں کے میٹنگ کا انقاد کیا گیا اے آئی سی سی جوائنٹ سیکرٹری اور انچار جمہو کشمی منو جیادب کانگریس کے ریاستی صدر وقار رسولوانی اور کانگریس ورکنگ صدر رمن بھلانش رکت کی وقار رسولوانی نے کہا کہ کانگریس پارٹی بی جی پی حکومت کی جانب سے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدوں اور دعویوں کے بارے میں بیداری لارہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے طاقت میں وہ سلسل اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ کانگریس پر شامل ہو رہے ہیں وقار رسولوانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کے بڑے لیڈر جمہو کشمیر میں آمن کی بحالی کی بات کرتے ہیں لیکن آج بھی جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آج بھی ٹارگٹ کے لنگ جاری ہے آل انڈیا کانگریس کامیٹی کے جوائنٹ سیکرٹری اور جمہو کشمیر کے انچارج مرور یادب نے کہا کہ پانچ ریاستوں میں ہونے والے دخوابات میں صرف کانگریس ہی جیتے گی انہوں نے بی جی پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن جیتنے کے لیے بی جی پی کے طرف سے ای ڈی کا بھی استعمال کیا جائے انہوں نے جمہو کشمیر کے صورتحال کو لے کر بھی بی جی پی کو تنقیب کا نشانہ بنایا مل جل کے کام کر رہے ہیں پارٹی جوڑنے کا اور یہ موقع ہے اس وقت کیونکہ بی جی پی نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سٹیٹ چھننے سے لے کے سٹیٹ کو یوٹی بنانے تک اور یہاں کے طرح طرح کے مظالم جس میں آج بیروزگاری کا گراف اسمان پہ ہے ہمارے لاکھوں بچے جو ہیں اوریج ہو گئے یہاں پہ جو ٹیکس پرپرٹی ٹیکس وہ شروع ہوا جو گریب پانچ سو کی بل دیتا تھا وہ آج پانچ پانچ چھے چھے سات سات ہزار کی بل برتا ہے لوگ پریشان ہیں یہاں کا بزنس ختم ہو چکا ہے یہاں کی انڈرسٹریز والوں سے آپ پوچھو حالت کیا ہے یہاں زمینوں کا کاربار چلتا تھا ریال اسٹیٹ وہ ٹھپ ہو گیا شراب کے مافیا انہوں نے باہر سے لائے خنن کے مافیا انہوں نے باہر سے لائے تو کانگریس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں خالی ان کو جواب ملے گا کیونکہ ووٹ آم آدمی کے پاس ہے بھاچپا کی تو دگت لیتا چھوڑی ہے بھاچپا کی تو پرچار سمیتی بھی آگئی ہے ایڈی وہ بھی میدان میں آگئی ہے تو آپ پرک نہیں پڑتا اب کتنے دگا جاز ہے جنتہ بھاچپا کو سمجھ چکی ہے بلکل بنے گی بلکل بنے گی اور پانچوں اسٹیٹ میں بنے گی بھاری بھاومت سے بنے گی وہیں سے پورے ہندوستان بلکل اور جینکے میں بھی بنے گی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم تو مانگ کر رہے ہیں چناؤ کر آئیے ہیں اب چناؤ سے بھاگ کیوں رہے ہیں ابھی کارگل میں جو ہوا سوپڑا صاف ہو گیا کارگل کا سرکار بھاگ کیوں رہی ہے کانگریس کی بھاری مانگے کہ چناؤ کر آئیے اب جمہو کشمیر کے اندر اب وہ جواب دے ہم تو ان سے جواب مانگ رہے ہیں آپ چناؤ کر آئیے اور نیشنل کر آئیے اور نیشنل کر آئیے فرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق نے جمہو کشمیر نیشنل کر آئیے فرنس کے زیر اعتبام ایک بائیک ریلی کی قیادت کی اس کا مقصد منشیات کے استعمال تنویر صادق نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت منشیات کے عادی ہو رہی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بحیثیت معاشرہ شعور بیدار کرنے اور اپنے نوجوانوں کو اس لانہ سے بچانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے کانفرنس نے آج کا جو یہ بائیک ریلی انتقاد اس لئے کیا ہے کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو وفا پھیلی ہوئی ہے جس طریقے سے ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ اب ہمارے گھروں تک یہ جو ڈرگ ابیوز ہے یہ پہنچ گیا ہے اور شاید ہمیں ابھی وہ احساس نہیں ہے اسی کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کمیٹی نے اس کے بارے میں جس کو ہم نے وعدہ کر کے نام رکھا ہے وار اگینس ڈرگز ابیوز کے نام سے وہ کمیٹی ہے جس نے ایک ریپورٹ بھی بنائی اسی سلسلے میں ہم نے ایک آج بائیک ریلی کی ہے سٹارٹ جو یہاں سے لال بزار سے شروع ہوگی پورے انٹیریرز میں جا کے شیخ عبداللہ صاحب کے مزار تک جائے گی ہمارا مقصد یہی ہے کہ پورے ریاست کو یہ کنوے کرنا کہ آج ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو ماباپ ہیں یہ وبا ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور آج تیرہ لاکھ لوگ اس کے ساتھ اس میں ملوث ہے جس میں نائنٹی پرسنٹ ہیروائن کے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیروائن ایک ایسی چیز ہے جو تباہ کرتی ہے اس کے بغیر اور کچھ نہیں کرے گی اور اس کو لانے کے لیے جو یہ پیسہ جتنا استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پورا آپ کو اس میں جو یہ سسٹم ہے وہ پوری سسٹم کو ختم کرے گا یہ ہمارا معاشرہ ختم کر دے گا ہماری سوسائٹی ختم ہو جائے گی اسی لئے ہمارا ایک یہ انیشیٹیو ہے نیشنل کانفرنس نے ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس چیز کو بہت سیرسلی لے رہی ہے اور ہر ایک گلی کونے تک ہم پہ پہ پہنچیں گے گنمنٹ جتنا بھی کرے جب تک سوسائٹی کھڑی نہیں ہوتی ہے جب تک ہمارے یہاں کے لوگ ہمارے امام ہمارے احماض ہمارے سوسائٹی کے جو محلے کے بڑے بڑے جو پریزیڈنٹس ہیں ہمارے جو لوگ ہیں جب تک وہ اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں تب تک یہ بابا دور نہیں جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک ہر ایک شعبے سے لوگ جائے دیکھیں ہم یہ اس لئے اقتتام شہر کشمیر مزار پہ کر رہے ہیں کیونکہ شہر کشمیر کے تین چیزوں پہ تھے سیاست کے بغیر ایک جو ہمارا یہاں کا ایڈوکیشن سیکٹر دوسرا ہمارا ریلیجیس اور تیسرا سب سے بڑی بات ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اور ان تینوں چیزوں کو آج جاگ جانا ہے اس ہیروین اس ڈرگ سے بھی اس کو ختم کرنے کے لئے اور فلال ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک کے بعد کشمیر مز میں خبروں کا سلسلہ جانے رہے گا پٹنا کی سڑکوں پر نکلے لالو پرسادی آدو شیوانند تیواری اور عبدال باری صدقی کے ساتھ رہے موجود سی ایم نتیش نے پٹنا میں چھٹ گھاٹوں کا کیا نیرکشن دیدہ سے گائے گھاٹ تک کئی گھاٹوں پر دیکھی تیاری وائیو پردوشن بڑھنے پر دلی سرکار کو ہائی کورٹ کی پھٹکار کہا کیا آپ چاہتے ہیں لوگ گیس چیمبر میں رہیں نویڑا میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھےڑ انکاؤنٹر میں دو بدماش گرفتار بدماش سمیت اور نتیش رانہ گرفتار سیکٹر اٹھاون تھانا چھٹر کے لیبر چوک کے پاس ہوئی مٹھےڑ جانپور میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھےڑ 3500 کے دو انتر جن پدیے بدماش گرفتار دونوں بدماشوں پر بیس سے زیادہ مامنے درچ اور اہی ہمیں پولیس سے مٹھےڑ کے بعد دو تسکر گرفتار مادک پدارتوں کی تسکری سے جڑے تھے تسکر شیخ پور موڑ کے پاس بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سوال گئے تھے نید ایٹیم جوے کے لیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں کشمی دیوز محکم ایجال شکتی کے جل جیون وشن کے تحت زلہ کلگام کے کئی دور افتادہ علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اس سسلے میں حالیہ دنوں گجر بستی بانی مولا حاکدرن اور سربدری ہمپتری علاقوں میں پہلی بار پینے کے پانی کے سپلائی کو یقینی بنایا گیا ہے جل جیون وشن کے تحت زلے میں چار سو سٹھ سٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے دو سو بائیس کام انجام دیا جا رہے ہیں ایک سو تیتالیس اسکیموں میں سے انتالیس اسکیموں کو مکمل کیا گیا ہے محکم ایجال کے اس اقدام سے کئی دیہات کی لوگوں میں خوشی پائی جا رہی ہے انہوں نے سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے محکم ایجال نے اس سال کے آخر تک لنگ فکر سبھی اسکیموں کو مکمل کرنے کی یقین دہا نہیں کرائی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس میک میں جے جی ایم کا جس نے سو سال کے بعد ہم نے یہاں پہ پانی دیکھا لاغ لاغ شکر ہے اس کا کہ ہم نے کبھی پانی کا نام نشان بھی نہیں دیکھا تھا اب بلکل پانی اندر آ رہا ہے اور بلکل بلکل پانی چل رہا ہے کوئی پانی کی شکایش بلکل ہم شکر گزار ہے اس میک میں کا گجر بستی بانی ملاکھار پرائے سے ہمیں بہت سانوں سے پانی نہیں تھا جب بھی ہم یہاں باش گئے تھے تین کلومیٹر سے دوری پر پانی لاتے تھے وہاں میں چکڑ ملتا تھا شکریہ ہے گورنمنٹ کا تھی اچھی والوں کا جو بھی ملازمت ہے کیونکہ آج ہم بہت آرام سے پانی ہمیں ملتا ہے جو ٹوٹل ہمیں سکیم انڈر جلجیوال مشن وہ فورٹی تھری ہے ان میں سے ہم نے لگ بگ جو ٹوٹل نمبر آف ورکس ہے وہ ٹو 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 ہے ٹو 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 میں سے ہم نے لگ بگ ٹو سیونٹین ورکس ٹینڈرڈ بھی کی ہے اور الارٹڈ بھی ہو گیا ہے اس وقت لگ بگ ٹو ہنڈرڈ ایٹ ورکس پہ کام چل رہا ہے اور شد مدد سے کام چل رہا ہے اور اس میں ہم نے ٹھرٹی نائن ورکس کمپلیٹ کی ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے آج وہ نہیں ہے کہ یہ تو صرف آئیم آئیس کے ساتھ کننیکٹڈ ہے جو بھی پراغرس ہوتی ہے وہ سینڈر گورنمنٹ کو جاتی ہے اور ڈی سی انتناک سید فقہ الدین حامد کا کہنا ہے کہ زلے میں جل جیون مشن اور لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کی مختلف اسکیموں کے خاطر خواہ نتائج برامت ہو رہے ہیں انتناک کے متن علاقے میں قائم مختلف وارٹر سپلائی اسکیموں کا جائزہ لینے کے دوران انہوں نے کہا کہ زلے میں ان اسکیموں کی عبالاوری میں جل شکتی محکمیں کی اچھی کار کر دی رہی ہے انہوں نے پرکاش پورا اور دیگر علاقوں کو پینے کا پانی سپلائی کرنے والے نئی وقف کردہ اسکیموں کا بھی جائزہ لیا ڈیزی نے دیگر افتران کے حامرہ ایک جائزہ میٹنگ میں زلے میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی تفصیل حاصل کی ایک سنجیدہ ہے کہ جلد اور جلد یہ سارے کام پائے تقمیل پہ پہنچے غیر کیمپ علاقوں کے کشمری پندیتوں کے ایک بڑی تعداد ووٹر لسٹوں میں اندراج کرانے کے لیے خصوصی سمری ریویشن کیمپوں میں پہنچی تاہم بہت سے کشمری مائگرنٹ پندیت ہیں جنہوں نے فوٹو ووٹر شناختی کارٹ جاری نہ ہونے کے شکایت کی انہوں نے پہلے منعقد سمری ریویشن کیمپوں میں درخواست فارم جمع کرائے تھے سمری ریویشن کیمپ کے نوڈر آفیسر عمیت ورمہ نے یقین دلائے ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کر لیا جائے گو اور جن مائگرنٹوں نے درخواستیں جمع کرائی ہیں انہیں جلد از جلد فوٹو ووٹر شناختی کارٹ مل جائیں گے ہم نے پہلے ہی کہا کہ آج سے نون کیمپس میں جو کشمیری مائگرنٹس رہتے ہیں ان کے لیے سپیشل سمری ریویشن کیمپ تھرڈ فیز کا آگاز ہوا لیکن جتنے بھی لوگ یہاں پہ کشمیری پنڈیت آئے تو زیادہ تر کی شکایت تھی کہ ان کے کارڈ ابھی تک نہیں ملیں جو پہلے انہوں نے فارم بڑھے تھے وہ کارڈ ابھی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے ان کو اور اس سے وہ تھوڑے نا امید دکھے ہیں ان چارج ہیں اس کے یہ بتائے کہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ ان کے کارڈ نہیں ملے کیا ان کو اپنے اشار دیکھیں اس میں ہے کہ میکسیم کارڈ تو آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیئے ہیں پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے پاس صبح آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی دیر تین چار بار بڑھا ہے لیکن کارڈ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں جیسے میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں شوکمار بڑھ جی جو بانڈیپورا کے رہنے والے ہیں تو ایسی جتنی بھی شکایتیں ہیں اور کسی طرح کی بھی شکایت ہے اپی کارڈ کے لابا بھی تو میں ان کو نوڈ کر رہا ہوں تو ان کے سنگیان میں لگاؤں گا میں کمشنر صاحب کے کہ اگر ایسا ہوا ہوگا کہ ان کے کارڈ وہیں پہ ہوں گے کشمیر میں تو ان سے مگوائیں گے ہم تو اگر یہاں پڑے ہوں گے تو وہاں سے نکلوا کر ان تک پہنچا دی جائیں آج جو نام میں نوڈ کروں گا یہ آج ہی میں بھیج دوں گا جو کنسرن ہمارے ڈیلنگ ایسیسٹنٹ ہیں جو ہیڈ ایفیس میں بیٹھتے ہیں تو اگر ان سے ہوا تو کل ہی مل جائیں گے اگر یہاں پر ہوئے اگر یہاں نہیں ہوئے تو پھر ہم آگے کر دیکھیں گے بہاں بھی جو کارڈ بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ابھی تک ڈسٹیبوٹ نہیں ہوئے تو جلد سے جلد ہم کروا جائیں تو یہ تحصیل دار ہے ورمانس جی یہ شاپ ایشورنس کر رہے ہیں کارز کی جو ایڈنٹ کارز ان کے جو فوٹو ایڈنٹ کارز ہیں ووٹر ایڈنٹ کارز جو پہلے بنے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے آنسپارٹ بھی ڈسٹیبوٹ کریں گے کیمرا میں آشو کے ساتھ میں سمیر بات نہیں ہوں اسے ایٹین جمعہ نیشنل کارڈ فیس کے طرف سے ہلقہ انتخاب ڈی ایچ پورا کے چک سمد راتر علاقے میں خواتین کا ورکر سے اجلاس پناقید ہوا اس میں پارٹی کے سینہ لیڈر وہ سابقہ وزیر سکینہ ایترہ شرکت کر کے ورکروں سے خطاب کیا انہوں نے ورکروں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کریں بی جی پی کے سینہ لیڈر محمد رفیق وانی نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی مختلف ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں جیت درش کرے گی انہوں نے کہا کہ مرکز میں ایک بار پھر بی جی پی کے سرکار بنے گی نیپورا غازی کنٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی لیڈر محمد رفیق وانی نے اپنے حلقہ انتخاب کا دورہ کیا وہ کئی وفو سے ملے انہوں نے حضرت بابا نصیر الدین غازی کے زیارت پر بھی حاضر تھی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں سے چڑی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پانچ سٹیٹوٹوں میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے چار میں ہماری ہنڈے ٹین پرسنٹ جیت کنفرم ہے ایک میں ہمارا کمپیٹشن ہے وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا میزرام میں چار سٹیٹوٹوں میں ہماری سرکار کمپیٹ ہے ہمارے ساتھ جنتہ ہے وہاں کی وہ آپ کو ریزلٹ آنے والے سمیہ میں پتہ چل جائے گا اور جو لوگ سبا کا الیکشن ہے لوگ سبا الیکشن میں آپ نیرندر موجی جی کو پھر پیم کی کرسی پہ دیکھو گے اس کے بعد آپ یہاں پہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنا گریبوں کے لیے عام جنتہ کے لیے کام کیا سب کو ساتھ لے کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشکاس کا مطلب یہ ہے کہ گریب امیر سیکھ ایسائی ہندو مسلم سب کو ساتھ لے کے بھارتی جنتہ پارٹی جلتے ہیں اس کا پرنام آنے والے سمیہ میں جب وہ کشمیر ایکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگوڈجز کے ذریعہ تمام ٹگور ہال سینگر میں کٹین کال تھیٹر نے کشمیری ڈراما ٹیٹ آف ایکسپائری پیش کیا اس کشمیری ڈرامے سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد من لوگ ٹگور ہال سینگر میں جمع ہوئے ڈرامے کے ذریعے فنکاروں نے معاشرے کو عالم انسانیت کے خدمت اور دنیا میں نیک عامال کرنے کی ترغیب دی کیونکہ ایک دن ہر شخص کو اس دنیا فانی کو الویدہ کہنا ہے بحیثیت انسان ہر فرد کو خوش اسلوبی محبت اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے ہمارا پلے جو ہے وہ ڈاکٹر سونلال کول جی نے لکھا ہے ڈیٹ اپ ایکسپائری یہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ جیسے ہر انسان کو پتا ہے کہ شاید ہم یہاں ہم بلیو کرتے ہیں ایسا کہ ہم شاید صدیوں کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں تو بڑی نوز کہ اگلا سٹپ کیسا ہوگا کیا وہ واقعی ایک اُڑ سانس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے جو ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ کب جا رہا ہے تو اپلے جو ہے ہماری اس کا جو تھیم ہے اس کا اصلی مقصد جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں رائٹر یہ کنوے کرنا شاہتے ہیں کہ کہ اگر ایک انسان کو یہ پتا لگے کہ مجھے اس ڈیٹ کو یہاں سے جانا ہے اگر وہ اس بلیف کے ساتھ چلے کہ یہ دنیا فانی ہے رہنا نہیں ہے تو شاید ہی اس کے دل میں کرود حسد زد یا باقی باقی بری بری چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں گارمنٹ کو یہاں کے لیے بھی ایک تھیٹر پالسیز بنانی چاہیے جب تک پالسی نہیں بنے گی تو آگے لوگ کہاں سے آئیں گے اور پتا کیسے چلے گا سو مجھے لگتا ہے گارمنٹ شود تک دس سیریس نوٹ کہ تھیٹر پالسیز بنانی چاہیے جب ہم اس دنیا میں آتا ہے تو ہم سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بس آ چکے ہیں تو ادھر رہنے کے لیے آئے ہیں بہت ساری چیزوں کا خیال ہمیں نہیں رہتا ہے بہت ساری زندگی کی اس دور میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم یہاں آئے ہیں اور یہی رہنے والے ہیں یہاں سے جانا نہیں ہے تو یہ پلے ایکچلی اسی چیز کے لیے ہے کہ ہمیں ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں یہ جگہ کھالی بھی کرنی ہے بھائی صاحب اور پھلال ایک اور چھوڑا سا بریٹ لیتے ہیں جلدہ آزیر ہوں گے موسیقی موسیقی